ہم ہر روز صبحوں سے لے کر شام تک اپنے سورج کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سولر سسٹم کا بادشاہ ہے ہمارے زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ہر وقت ہر ایک منٹ میں ہم ہمارے سورج کا چکر لگا رہے ہیں ہمارا سورج ہمیں روشنی اور گرمی مہیا کرتا ہے روشنی کی وجہ سے ہمارا دن ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہماری زمین گرم رہتی ہے اور اسی گرمی کی وجہ سے ہمارا سمندر لکوڈ فارم میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم انسان زمین پر زندگی گزار رہے ہیں بچپن سے ہی میں سوچتی تھی کہ ہمارا سورج آگ کا گولہ ہے جو مسلسل اسمان میں جل رہا ہے لیکن کیا سچ میں سورج ایک آگ کا گولہ ہے اگر ہے تو یہ کیسے بینہ کسی اکسیجن کے سپیس میں جل سکتا ہے آخر ہمارا سورج کیسے بنا تھا اور کیسے آغاز ہوا تھا ہمارے سولر سسٹم کا یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل اف ٹی وی دہ سائنس ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے ہمارا سورج جو چار اشاریا پانچ ہرب سال سے لگاتار جل رہا ہے جب نہ ہماری زمین تھی نہ جیوپٹر اور نہ ہی سیٹرن تھا ہمارا سورج اسمان میں دکھائی دینے والے ستاروں کی طرح ایک نارمل ستارہ ہے اس طرح کے ستارے ہماری کائنات میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا یہ سورج سپیس میں جہاں کوئی بھی اکسیجن موجود نہیں ہے وہاں کیسے جل سکتا ہے مجھے یقین ہے آپ نے یہ کبھی نہ کبھی تو ضرور سوچا ہوگا لیکن آپ اس کا جواب سن کر حیران ہو جائیں گے دراصل ہمارا یہ سورج سپیس میں جلتا ہی نہیں بلکہ اس کی یہ چمک یعنی اس کی انرجی نکلتی ہے اس کے اندر ہونے والے ایک خاص پروسس کی وجہ سے جسے ہم کہتے ہیں سٹیلر نیوکلیو سینثیس اس پروسس میں دراصل ایٹم کا نیوکلیر فیوجن ہوتا ہے آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ ستارے ہائیڈوجن گیس سے بنے ہوتے ہیں ان ستاروں کے اندر ہائیڈوجن فیون کے دوران یہ ہائیڈوجن کے ایٹمز ہیلیم میں بدل جاتے ہیں اور اس عمل کے دوران انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس عمل کو ہائیڈوجن برننگ بھی کہا جاتا ہے لیکن اصل میں یہاں کچھ بھی نہیں جلتا بلکہ سورج کی ایکسٹریم گریوٹی ہائیڈوجن کے ایٹمز پر اتنا پریشر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں جڑ کر ہیلیم میں بدل جاتے ہیں اور اس عمل کے دوران نکلنے والی انرجی زمین تک پہنچتی ہے اس عمل میں کچھ بھی برن نہیں ہوتا یعنی کوئی چیز نہیں جلتی اس لیے اس میں اکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمارا سورج اصل میں ایک گرم ہائیڈوجن پلازما کا بنا جینڈ بال ہے اس میں لگاتار نیوکلئر فیوجن کا عمل چل رہا ہے ہائیڈوجن سے ہیلیم ہیلیم سے کاربن کاربن سے نیون اور نیون سے اکسیجن اس سے لگاتار ہمارے سورج کا کور اور زیادہ ہیوی ہوتا جا رہا ہے ہمارا سورج بنا ہے 91% ہائیڈوجن 8.9% ہیلیم اور 0.1% ادھر ہیوی ایلیمنٹ سے یہ نمبر وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے لیکن کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا سورج آخر بنا کیسے تھا اسے جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا آج سے قریب پانچ ارب سال پیچھے تو آج سے قریب پانچ ارب سال پہلے یہ ہے ہمارا سولر سسٹم یہاں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کے بننے کا آگاز نہیں ہوا ہے یہ ہے ایک جانن مولیکولر کلاوڈ یعنی انٹر سٹیلر کلاوڈ جو ہائیڈوجن اور ہیلیم گیس کا بنا ہے اسے سٹیلر نرسری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہی ستارے بنتے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارا سولر سسٹم بنے گا یہ بادلوں کا حصہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے جو آگے جا کر ایک چپٹی پروٹو پلینٹری ڈسک میں بدل جائے گا یہ پروٹو پلینٹری ڈسک یعنی گھومتی ہوئی ڈسک جو دھول اور گیس کے بادلوں سے مل کر بنتی ہے جو لگاتار گھنی ہوتی جا رہی ہے اور پھر اس کی گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں نیوکلئر فیزن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور پھر انرجی روشنی کی صورت میں باہر نکلتی ہے یہ ہے ہمارا سورج جو آج سے قریب چار اشاریہ پانچ ارب سال پہلے بنا تھا جس کے آس پاس دھول اور گیس کے بادل چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے یہاں کچھ بہت ہی عجیب ہونے والا تھا اس وقت سورج کی گرمی آوٹر سولر سسٹم کے مقابلے میں انر سولر سسٹم میں کافی زیادہ تھی اس وجہ سے انر سولر سسٹم میں موجود ساری گیس جو بیسیکلی ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی وہ سورج کی تیز گرمی کی وجہ سے دور چلی گئیں یہاں صرف وہی اوبجیکٹ بچے رہے جن کا میلٹنگ پوائنٹ کافی زیادہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے انر سولر سسٹم میں راکی پلینٹس ہیں جبکہ آوٹر سولر سسٹم میں گیس چینٹس وقت کے ساتھ ساتھ یہ دھول چٹانوں میں بدل گئی اور چٹانی ٹکڑے پلینٹس میں لیکن جیوپٹر اور مارس کے بیچ چٹانی ٹکڑے پلینٹس میں تبدیل نہیں ہو سکے جیوپٹر کی پاورفول گریوٹی کی وجہ سے یہ چٹانوں کے ٹکڑے آج ہمیں ایسٹرائیڈ ویلٹ کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں آٹھ پلینٹس درجنوں بونے پلینٹس قریب ایک سو ستر چاند اور انلیمٹیڈ کومیٹس اور اسٹرائیڈز موجود ہیں سورج نے ہمارے سولر سسٹم کا 99.86% میس کیپچر کیا ہوا ہے اور سولر سسٹم کے باقی سارے پلینٹس نے مل کر 0.2% میس کو کیپچر کیا ہوا ہے آپ کے مائنڈ میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر ہمیں یہ کیسے پتا چلا کہ سورج کی عمر کتنی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ایج ہے جسے سٹیلر ایولیشن کے کمپیوٹر موڈل کے ذریعے اور نیوکلئر کاسمو کرنالوجی کے ذریعے اندازہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی سولر سسٹم سے ملے سب سے زیادہ پرانی چیزوں کی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کے ذریعے بھی ہم نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا ہے ہمارا سورج ہم سے قریب 14 کڑوڑ 95,97,870 کلومیٹر دور ہے سورج اور ہمارے درمیان کی اس دوری کو ایک ایسٹرانومیکل یونٹ یعنی ایک اے یو کہتے ہیں سورج کے اتنا زیادہ چمکیلہ ہونے کے باوجود سورج کی سطح پر بھی کالے دھبے یعنی ڈارک سپورٹس موجود ہیں جن میں سے کچھ تو ہماری زمین کے جتنے بڑے ہیں 1994 سے لے کر 2018 تک ہم نے سورج کے چار مشن کیے اور وہ ہیں وائنڈ، سوہو، اے سی ای سٹیریو اے اینڈ بی اور 2018 میں لانچ کیا گیا پارکر سولر پراب ان کے ذریعے ہم سورج کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے جان رہے ہیں پارکر سولر پر پر میں آلرڈی ویڈیو بنا چکی ہوں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس ویڈیو پر اگر آپ لوگوں کا اچھا رسپونس آیا تو جلد ہی پارٹ ٹو بھی اس چینل پر آنے والا ہے جو بہت زیادہ امیزنگ ویڈیو ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسٹرائب کر لیں سورج سے ہمیں روشنی اور گرمی ملتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم زمین پر اچھی زندگی گزار رہے ہیں سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہے لیکن سورج کی وجہ سے ایک جھٹکے میں ہمارے زمین تباہ ہو سکتی ہے لیکن کیسے یہ آپ جانیں گے نیکس ویڈیو میں تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور سپیس سے ریلیٹڈ مزید امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اف ٹی وی دھ سائنس ورڈ کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ